عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو عزیزو بھائیو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ہے آئی کوٹ آیا ہوں کیسوں سے فارغ ہو گیا ہوں میں نے کہا تھوڑا سا آپ سے ویڈیو شیئر کروں آج صبح جو ہے وہ رانا صلی اللہ صاحب کے کیس لگا ہوا تھا اور رانا صلی اللہ صلی اللہ نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں رانا صلی اللہ صاحب نے یہ کہا جی کہ ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ نہ آئیں گرفتار کر لیا جائیں گے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے اور میں نے لازمی جانا ہے اور میں نے وہاں پہ اپنے کیس کی حاضری لگوانی ہے اور اس کے بعد وہ گجرہ والا جائیں گے تو انہوں نے بڑی زبردست پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اس عمران کی حکومت کی نیازی حکومت کی جو کار ستانیاں ہیں کار ستانیاں ان کا ذکر کیا ہے اور خاص طور پر یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا چیرمین نیب کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو چیرمین نیب ہے نا اس کی دو ویڈیو حکومت کے پاس ہیں ہمیں تو ایک ویڈیو کا پتہ تھا نا دو ویڈیو حکومت کے پاس ہیں جس کو بلیک میل کر کے وہ پورے مسلم لیگ نون کو اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں پکڑ لو وہ پکڑ لیتا ہے جس کو کہتے ہیں اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر دو وہ ایف آئی آر درج کروا دیتا ہے اپنے ویڈیو کی پریشانی کی وجہ سے اپنے ویڈیو کی پریشانی اور اس کو انہوں نے کہا ہے حکومت نے بقول رانہ سناو لکے کہ اگر آپ نے ان کو نہ پکڑا تو آپ کی یہ دونوں ویڈیو نہ صرف یہ کہ ہم وائرل کر دیں گے ڈسکلوز کر دیں گے بلکہ آپ کے اوپر ایف آئی آر کر کے آپ کو جیل میں ڈال دیں گے آپ سمجھ آئی نا یہ آپ سمجھ آئی کہ جناب یہ بار بار جو ہے نون لیگ کی اوپر چھاپے کیوں جوید اقبال مروا تا ہے اب پتہ چلا آپ سب لوگوں کو پتہ چل گئے آج کتنی بڑی بات انہوں نے کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمران خان مافیا ہے بڑا مافیا یہ لاکھ کی کروڑ کی یہ یہ ایک عرب کی یہ غبن نہیں ہے غبن ہے دھائی سو عرب کا تین سو عرب کا چار سو عرب کا یہ اس طرح کی وارداتیں کر رہے ہیں اور یہ وارداتیں کر کے یہ بھاگیں گے یہ اور آج دوستو یہ جو چیئرمن جوید اقبال والی بات ہے نا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وضاحت کرنی چاہیے چیئرمن جوید اقبال کو اور نہیں ڈرنا چاہیے اب تو پتہ لگ گئے ہے ساری قوم کو کہ ان کے خلاف جو ویڈیو بنائی گئی ہیں وہ جھوٹی ہیں یا سچی ہیں اس کے بارے میں وہ تردید ہی نہیں نہ کر رہے ہیں اس لیے ہمیں اور ڈاؤٹ پڑ رہے ہیں وہ تردید بھی آج تک جوید اقبال نے نہیں کی کہ نہیں جی وہ سر تاپا والی ویڈیو جو ہے سر تاپا والی وہ ویڈیو غلط ہے اس نے آج تک تردید نہیں کی جس کی وجہ سے ہم پھر یہ ویڈیو بنانے پہ مجبور ہیں یہ بات کرنے پہ مجبور ہیں اور یہ جو ہے نا سارے شکوک و شباد پیدا ہو رہے ہیں تو رانہ سنولہ نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں حکومت کے ہم بھرپور طریقے سے وہاں پہ اپنا پروگرام کریں گے اور ایسو پیس جو ہیں شرائط والی وہ ٹھیک ہے وہ تو وہ ہی ہیں جب ہی ماسک پہن کے آؤ اور اس کے جنا وہ فاصلے سے کرسیاں رکھو اس کے اوپر ہم عمل کریں گے باقی یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے آج انکشاف کی ہے نا ان کا ویڈیو والا کے دو ویڈیو ان کے پاس ہیں جس کو بلیک میل کر کے یہ یہ سر دیکھیں یہ حکومت کا کوئی میار ہے کوئی حکومت کے شرم لحاظ کوئی اخلاق ہے حکومت کے پاس اگر یہ باتیں سچی ہیں جو رانہ سناولہ نے کی اور سچی ہیں انہوں نے ارشد کے ساتھ بھی یہی کی ہے یہ مافی ہے مافیہ یہ جو عمران خان کے اردگیت بیٹھے ہیں نا شباز گل وغیرہ یہ ان کو یہ مشورے دیتے ہیں کہ اینج کرو جی اینج کرو یہ ظلفی بخاری وغیرہ یہ یہ سارے یہ مشورے دیتے ہیں کہ جی ایسے کرو اس طرح پھنساؤ دشمن کو ایسے فسانا چاہیے یہ ہے وہ تو یہ آپ کو پتہ ہے نا جیسی کرنی ویسی بھرنی اور وہ ایک دن آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ یہی والے دن دیکھنے پڑیں گے لیکن آپ کو شاید وہ شرم وہ حیاء نہ آئے جو عام پبلک کو آ رہی ہے اس وقت یہ سن کر کہ جوید اقبال کی دو ویڈیو نکلی ہیں جس کی وجہ سے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں اور حکومت بلیک میل کر رہی ہے یہ انشاءاللہ تعالی جب یہ حکومت جائے گی نا یہی جوید اقبال جو ہے نا یہی جوید اقبال میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہی جوید اقبال وعدہ معاف گواہ بن کے نئی جو حکومت آئے گی انشاءاللہ تعالی اگلے سال میں اس میں آپ کے کہے گا کہ میری تو جی یہ مجبوری ہیں تھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں قوم سے معافی مانگتا ہوں یہ یہ دیکھ لنا یہ آپ کے سامنے ان قریب یہ بات آنے والی ہے یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا تو یہ فستائی اور فاشست حکومت جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایسے نہیں کہتے اس طرح کی بلیک میلیں کبھی آپ نے پہلے سنی ہے ہماری پاکستان کی تاریخ میں رات کو بھی انہوں نے جلسے کی اجازت دیئے سولہ شرائط اٹھائیس اٹھائیس شرائط رکھ دیئے جی یہ کرنا ہے جلسے کے باہر نہیں جانا فلانا نہیں کرنا پارکیں میں گاڑی کھڑی کرنی ہے باہر نہیں کھڑی کرنی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا اس کی پر عمل ہو سکتا ہے بتائیں بھلا گاڑی سڑک پہ نہیں کھڑی کرنی جی مجھے بتائیں کہ اتنی پارکیں آپ کے پاس کہیں پاکستان میں ہے جہاں پہ لاکھوں بندوں کی گاڑییں جو ہیں وہ پارک ہو جائیں بے وقوفانہ قسم کا آپ نے ایگری میٹر کیا ہے ایڈمیسٹریٹر صاحب کچھ تو دیکھ لیے ہوتے باقی آپ نے جو جلسہ کی ہے کنونشن سنٹر میں اور جو جلسہ کی ہے لیاقت باغ میں اس میں ایسو پیز کا خیال رکھا گیا تھا آپ نے رکھا ہے نہیں نے رکھا تو یہ صرف آپ کے بہانے ہیں ہیلے بہانے ہیں لیکن کال انشاءاللہ اللہ مریم نواز صاحبہ جی ٹی روڈ سے جائیں گی مولانا فضل رمان صاحب جی ٹی روڈ سے جائیں گے تھوڑا سا وقفہ ہوگا ان کے جلوسوں میں اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے ادھر سے آنا ہے دوسری طرف سے اور ہم لوگ ادھر سے جائیں گے انشاءاللہ تو یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ویسے دور خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کافی ارکان جو ہے وہ نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کرنے والے ہیں چاہے وہ جلسے میں کریں یا بعد میں کریں یہ یہ کرنے والے ہیں کیونکہ ان کی گفتگو تو آپ نے سن لی ہوگی نا راجہ ریاض کی میجر طاہر کی اور دوسرے لوگوں کی جنہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہماری حکومت بری طرح فیل ہو گئی ہے ہم لوگوں کو موت دکھانے کے قابل نہیں رہے اور ہم نے کوئی پرفارمنس دین نہیں دی کوئی ہماری کوئی کاروائی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم شرمندہ ہیں تو چار ارکان کا تو میں نے آپ کو نام بتا دیا تھا چار کا تو آپ دیکھیں کہ یہ میں نے پہلے کہا تھا جب یہ کشتی ڈوبنے لگے گی نا تو یہ یہی سارے وہ گڑ بائے کہیں گے اور عمران کہے گا ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم ہے جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں جب یہ ڈوبنے والا ہوگا نا تو یہ سارے چھلانگے لگا کے بھاگ رہے ہوں گے دیکھ لینا آپ دیکھ لینا اب آگے نون لیگ کی مرضی ہے پیپلز پارٹی کی مرضی ہے کہ ان لوٹوں کو وہ دوبارہ لیتے ہیں کہ نہیں فواد چودری کو لیتے ہیں کہ نہیں تو شیخ رشید کو تو نواز شریف نے مثال قیم کی تھی اس لیے وہ زیادہ خندق ہو کے بولتا ہے کہ نواز شریف کی اس نے بڑی منتے کی تھی کہ مجھے دوبارہ لے لو نواز شریف نے کہا تھا کہ نہیں اس شخص کو میں نے نہیں دینا جو اتنا بے وفا ہے کہ پہلے مجھے مسلم امہ کا لیڈر بنا رہا تھا اور اب مجھے چور ڈاکو چور ڈاکو کے لابہ بلاتا نہیں ہے اس شخص کو میں نے نہیں لینا اور انہوں نے نہیں لیا جیتے ہوئے کوئی بھی نہیں لیا تو انشاءاللہ تعالی یہ جو جوید اقبال کی ویڈیو ہے نا یہ بہت شرمناک ہے اگر حکومت ایسا کام کر رہی ہے تو بہت شرم والی بات ہے بہت شرم والی بات ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے خدا حافظ